اسلام علیکم دوستو دوستو یہ بات ہے اکتوبر انیس سوٹھانوے کی آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت پر کور کمانڈرز کا دباؤ تھا کہ حکومت سے نیشنل سیکیورٹی کانسل منظور کروائی جائے یعنی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے کہ جہاں فوج اور سیاسی قیادت ایک ساتھ بیٹھ کر ملک کی اہم ترین معاملات پر مشترکہ فیصلے کریں کور کمانڈر کے اجلاس کے چند گھنٹوں بعد پانچ اکتوبر انیس سوٹھانوے کو آرمی چیف نے نیول کالیج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرنا تھا سو آپ سارے پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ نیول کالیج کی تقریب میں کیا ہوا انہوں نے لاہور میں نیول کالیج کی طلبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ملک کی اہم فیصلوں کے لیے آلہ سطح پر ایک کونسل بنائی جانی چاہیے کہ جس میں باقی لوگوں کے ساتھ جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز وزارت دفاع اور مسلح افواج بھی شامل ہوں جوانوں اور طلبہ کے سامنے آرمی چیف نے کھل کر قومی پالیسیوں اقتصادی صورتحال دوسری ممالک سے تعلقات سندھ کے حالات اور چھوٹے صوبوں کے احساس سے محرومی پر بے لاک تفسر کیے صرف یہی نہیں وہ اور آگے بڑھے اور انہوں نے ملک کے ان دیگر اداروں کے بارے میں بھی اپنی رائے دینا شروع کر دی جو ان کے انڈر نہیں آتے تھے انہوں نے کہا کہ قومی اداروں کو ماہر قیادت کے سپورت کرنا چاہیے تو اس سے تأثیر یہ ملا کہ آرمی چیف سیاسی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اور اس کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں اس خبر نے ملک میں کوراں مچا دیا سابق آرمی چیفے سے حکومت کے لیے وارننگ کہہ رہے تھے اور اپوزیشن بھی خوش تھی کیونکہ اپوزیشن کو لگتا تھا کہ اب فوج ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا آسان ہو جائے گا ستم زریفی دیکھئے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کانسل جس کی اب بے نظر بھٹو اپنی اتحادیوں سمیت حمایت کر رہی تھی اسی کانسل کی محترمہ بھٹو نے نگران دور میں مخالفت کی تھی اور یہی نواز شریف جو آج وزیراعظم بان کر نیشنل سیکیورٹی کانسل کی مخالفت کر رہی تھی الیکشن سے پہلے اس کی حمایت کر رہے تھے کیونکہ اس وقت انہیں بے نظر بھٹو کو شکست نینے کے لیے فوج کی حمایت کی ضرورت تھی تو بہارل اس خبر نے پورے ملک کا نظام اوپر نیچے کر دیا ملک میں نئے نظام کی باتیں ہونے لگی لیکن حیرت انگیز طور پر حکومت خاموش تھی اور نہ صرف خود خاموش تھی بلکہ حکومت نے آرمی چیف کی تقریر کے متنازہ حصوں کو بھی خاموش کر دیا یعنی سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر نشر ہونے سے روک دیا دوستو یہ سیاسی حکومت کی طرف سے فوج کے لیے پہلی سنسرشپ تھی مریمی انگریزوں کے دور کا ایک گورنر ہاؤس ہے تو اس گورنر ہاؤس میں اس بیان کے بعد نواز شریف اور آرمی چیف کی پہلی ملاقات ہوئی نواز شریف آرمی چیف کو الہدگی میں لے گیا اور کہا کہ آپ استیفہ دے دیں یہ بہت ڈرامائی صورتحال تھی کیونکہ پاکستان میں کسی آرمی چیف سے کبھی وزیراعظم نے استیفہ نہیں لیا تھا صرف ریکارڈ کے لیے بتاتے چلیں کہ انیس سو بہتر میں کمانڈر انچیف جنرل گلحسن جو پاک فوج کے آخری کمانڈر انچیف تھی ظلفکار علی بھٹو کے زمانے میں ان کا کوٹ مارشل ہوا تھا آخری اس لیے کہ اس کے بعد کمانڈر انچیف کا عوضہ ہی ختم کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ آرمی چیف کا عوضہ تخلیق کیا گیا تھا جنرل گلحسن کو نوکری سے برخواست کیا گیا تھا اور ان سے تمام عزازات مرات اور پینشن کی سہولیات تک واپس لے لی گئی تھی لیکن یہ سب کچھ حمودو رحمان کمیشن رپورٹ کے دوران اور نتیجے میں ہوا تھا کہتے ہیں کہ جنرل گلحسن سے مصطفیٰ خار نے بھٹو کے کہنے پر گن پوائنٹ پر استیفہ لیا تھا لیکن جنرل گلحسن اس کے بعد مختلف ممالک میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتی رہے تو خیر آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کے لیے یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی انہوں نے اپنے ساتھی اور کور کمانڈر سے مشورہ کیا کہ وزیراعظم نے استیفہ مانگا ہے اب کیا جائے تو کیا کیا جائے دوستو مشاورت کے پہلے ایک گھنٹے میں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو وہ خود استیفہ دے دیں یا پھر وزیراعظم نواز شریف سے زبردستی استیفہ لے کر اقتدار پر قبضہ کر لیں آرمی چیف کے لیے یہ امتحان کا وقت تھا تو انہوں نے فوری فیصلہ کی اور چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں استیفہ دے دیا جو جنرل جہانگیر کرامت کا امتحان تو ختم ہو گیا لیکن نواز شریف کا نئے امتحان اب شروع ہوا تھا اور اب وہ لمحہ تھا کہ جب پاکستان میں بیس سال میں پہلی بار آرمی چیف کا انتخاب وزیراعظم کو کرنا تھا کیونکہ اس سے پہلے وزیراعظم نہیں بلکہ صدری آرمی چیف کی تقرری کرتا تھا اور یہ سلسلہ زیاء الحق کے دور سے چلا آ رہا تھا لیکن آئین میں تیرمی ترمیم کے بعد یہ افتیارات وزیراعظم کے پاس تھے تو اب نواز شریف کے سامنے تین نام تھے کہ جن میں سے کسی ایک کو آرمی چیف منانا تھا ایک تھے سینئر موسٹ لیفٹینر جرنل علی کولی خان اور یہ علی کولی خان وہی تھے کہ جنہوں نے آپریشن خلافت کی واردات ایکسپوز کر کے پاک فوج اور بینظیر حکومت کو ایک بڑے ثانیہ سے بچایا تھا اور دوسرے سینئر موسٹ جرنل تھے لیفٹینر جرنل خالد نواز اور یہ وہی جرنل تھے جو آزاد کشمیر کے زلزلے میں بہت زیادہ متحرک رہے تھے اور لوگوں کی جانے بچانے کا باعث بھی بنے تھے لیکن تیسرے نمبر پر اردو سپنکنگ اور نئی دیلی میں پیدا ہونے والے کراچی سے تعلق رکھنے والے مہاجر جرنل لیفٹینر جرنل پرویز مشرف تھے جوہاں نواز شریف کو دو جگوں سے مشورہ ملا ایک سیکٹری دفاع افتخار علی خان کی طرف سے کہ جنہوں نے علی کولی خان کے بارے میں اچھی رائے نہیں دی یہ سیکٹری دفاع جرنل ریٹائر افتخار کی جنہوں نے علی کولی خان کے آرمی چیف بننے کی مخالفت کی تھی چوتری نصار کے بھائی تھی دوسرا مشورہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ملا کہ جس میں بتایا گیا کہ پرویز مشرف ایک گرم مزاج کے جلدباز انسان ہے جو پاک فوج کی کماند کے لیے بالکل موضوع نہیں لیکن ایک تیسرے شخص بھی تھا کہ جس نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ پرویز مشرف ہی سب سے قابل جرنل ہیں اور آپ کی حکومت کے لیے سب سے بے ضرور بھی تو نواز شریف نے اس تیسرے شخص کی رائے مان لی اور سینئر ترین جرنیلوں کو چھوڑ کر تیسرے نمبر کے ایسے جرنل کو جس کے متعلق خوفی ایجنسیوں کی رائے اچھی نہیں تھی اسے آرمی چیف منا دیا دوستو ایک صافی نے تو اس وقت بھی وزیراعظم نواز شریف سے سوال کیا کہ آپ نے سینئر جرنیلوں کو چھوڑ کر جونئر جرنل کو آرمی چیف کیوں بنا دیا تو نواز شریف نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر نواز شریف کو آئندہ زندگی میں اسی سوال کا جواب بار بار دینا پڑا یہ نواز شریف کی ایسی غلطی تھی کہ جسے وہ آج بھی تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے علیک علی خان کو آرمی چیف بنانا چاہیے تھا لیکن جلد بازی میں غلط فیسرہ ہو گیا جرنل علیک علی خان نے بعد میں پی ٹی آئی جائن کر لی تھی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ تیسرا آدمی کون تھا جس نے نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ جرنل مشرف کو آرمی چیف بنائیں یہ تھے حامد اسخر قدوائی اور یہ وہی شخص تھے جو کبھی مہران بینک کے ڈائریکٹر تھے وہی مہران بینک کے جس نے انیس سو نوے میں آئی جی آئی کے لیے آئی ایس آئی کی طرف سے رکم فرام کی تھی یہ وہی حامد اسخر قدوائی تھے جنہیں نواز شریف نے کینیا کا سفیر مقرر کیا اور پرویز مشرف نے بھی انہیں سفیر برقرار رکھا تو یوں آٹھ اکتوبر کو جرنل مشرف نے بطور آرمی چیف پاک فوج کی کمان سنبھال لی اور ابھی اس مہاجر جرنیل کو کمان سنبھال ایک ہفتہ اور تین دن ہوئے تھے کہ کراچی میں پاکستان کا مشہور ترین مہاجر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا یہ 78 سالہ بولہ مہاجر حکیم سعید تھا جو پاکستان سے عشق کی خاطر اپنا سب کچھ دیلی میں چھوڑ کر آ گیا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے سمجھانے پر بھی نہیں مانے تھے دوستو حکیم محمد سعید سندھ کے سابق گورنر اور حمدر جنورسٹیس میں درجنوں اداروں کے بانی تھے وہ بچوں کے لیے رسالے کتابیں چھاپتے اور بڑوں کے لیے میکزین نکالتے تھے بیماریوں پر تحقیقات کرواتے تھے اور غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے وہ پاکستان کی چند غیر متنازہ اور مقبول ترین لوگوں میں سے تھے انہیں 18 اکتوبر کی صبح ان کے کلینک کے دروازے پر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا وہ برسوں پہلے پاکستان کی سرزمین کو مدینہ جیسی ریاست سمجھ کر ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھی ان کی شہادت پر کسی صاف ہی نہیں لکھا تھا کہ ان کا بھارت میں رہ جانے والا بڑا بھائی آج سوچتا ہوگا کہ حکیم سعید مدینہ میں مارا گیا اور میں کربلا میں زندہ ہوں دوستو نواز شریف نے اس قتل کا الزام ایمکیو ایم اور الطاف حسین پر لگایا ممکن ہے کہ ان کے پاس اس کی کوئی انٹیلیجنس اطلاع ہو لیکن اس الزام کے بعد سندھ میں نون لیگ کا ایمکیو ایم سے اتحاد ٹوٹ گیا اور نواز شریف کو سندھ میں گورنر راج لگانا پڑا صوبہ سراج یعنی کے پی کے میں بھی نون لیگ سے ای این پی نراز تھی کیونکہ نواز شریف نے ان کے مطالبے کے صوبے کا نام پختونخواہ رکھا جائے قبول نہیں کیا تھا اور فوج جنرل جہانگیر کرامت کے استیفی اور نیشنل سیکیورٹری کانسل کی تشکیل نہ ہونے پر بھی نواز شریف سے نراز تھی قاضی حسین احمد حکومت گرانے کیلئے سڑکوں پر تھی یعنی اب وہ نواز شریف جو پاکستان کے سب سے طاقتور وزیراعظم بند کر ابرے تھی سیاسی برادری میں تدھا ہو رہے تھے اور ان کا زوال شروع ہو چکا تھا لیکن ہر حکمران کی طرح انہیں بھی اس وقت اس بات کا احساس نہیں تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ